بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ زمان میں رکھے آمین سم آمین تو ہم واپس آپ لوگوں کے لئے جو ہے وہ عزیزیا کے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے تھوڑے سے بللنگز جو 2023 میں انڈین حجاج کو الورٹ کیے گئے تھے اور ہر سال یہی ایریے میں حجاج کو جو ہے وہ اکومنیشن الورٹ کیا جاتا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ بس ماب تھوڑا چینج ہوتا ہے اور تھوڑے بللنگ نمبرز جو ہے وہ یہاں سے وہاں ہوتے ہیں باخی سب جو ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں بللنگز اور ایک بات یہ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کیا ان بللنگوں میں وائی فائی ہوتا ہے تو جی ہاں ہر بللنگ میں وائی فائی موجود ہوتا ہے ہر فلور پر جو ہے وہ وائی فائی راوٹرز ہوتے ہیں آپ کو پاسورڈ بھی دیا جاتا ہے تو اس بات کی ٹنشن نہیں لے کہ آپ کو یہاں وائی فائی ملے گا ہے نہیں تو یہاں پر وائی فائی موجود ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو تمام جو ہے وہ بخالہ بھی یعنی جو جنرل سٹور جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو واکنڈ دسٹرنس پر مل جاتے ہیں جہاں سے آپ اپنی گروسری کر سکتے ہیں فریش فروٹس ویجی ٹیبلز تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں یہاں پر کچن جو ہے وہ ہوتا ہے موجود آپ کو بخیہ سامان لانا پڑتا ہے تو اس حساب سے جو ہے ہم آپ کو وہ سامان کی لسٹ بھی بتائیں گے جیسا کہ پچھلی سال کی ویڈیوز میں میں نے بتایا تھا جو میرا الگ چانل ہے اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ حجاج کو کیا چیزیں جو ہے وہ کیاریکنی ہوتی ہیں اور کچن کے لیے کیا چیزیں لانا پڑتا ہے آپ کو تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ گروسری فریش روٹس ویڈیٹیبلز یہ سب مل جاتے ہیں پقیہ سامان آپ انڈیا سے لے کر آتے ہیں اوکے تو یہ جو بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے سال کے ہے 2023 کے تو میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ آپ لوگوں کو جو بھی بلڈنگ نمبر دیکھنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کی یادیں جو ہے وہ تازہ کریں گے تو آپ لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کی ہے انشاءاللہ ہم وہ جو میپ ہے اس پہ لوکیٹ کر کے آپ کو آپ کے بلڈنگ نمبرز بھی دکھائیں گے یہ چند بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں وہ عزیزیا کے ہی ہیں اور بھی ہم انشاءاللہ ویڈیوز میں آپ کو آپ کی بتائی ہوئے بلڈنگ نمبر دکھائیں گے کیونکہ وہ بلڈنگز جو ہے وہ ماپ میں اتنا پاس پاس ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جو ہے بہت دور دور ہے تو اس حساب سے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تین سے چار بلڈنگز دکھانے میں ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ لانگ ویڈیوز ہو اور آپ لوگ بور ہو جائے تو اسی لئے میں نے سوچا ہے کہ تین سے چار بلڈنگز جو ہے وہ آپ لوگ کو دکھا دیں گے اور ابھی اس وقت ان بلڈنگز کے اندر جا کے ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ تمام جو ہے بلڈنگز وہ بند ہے اور کچھ ان میسے جو ہے وہ اوپن بھی ہے تو وہاں پر جو ہے جو وزا پر اپنے فیملیز کو لے کر آتے ہیں وہ وہاں پر خیام کرتے ہیں لیکن جو بھی یہاں پر سٹے کرتے ہیں انہیں رمضان سے وہ بلڈنگز خالی کرنی ہوتی ہیں اس جگہ کو چھوڑنا ہوتا ہے پھر کہیں اور وہ جا کر رینٹ پر لے سکتے ہیں کیونکہ یہ حجاج کے لیے واپس سے رومز تیار کیے جاتے ہیں حج تک تو اس طرح سے آپ یہاں پر رمضان سے نہیں سٹے کر سکتے ہیں رمضان تھے آپ کو یہ بلڈنگز تمام جو بھی ہے سٹے کرنے آتے ہیں وزٹ پر وہ خالی کر دیں گے اور کئی اور چلے جائیں گے اور یہ جو بلڈنگز ہے وہ حجاج کے لیے تیار کی جاتی ہیں تو اس طرح کا پروسس چلتا ہے اور جو ہے چند بلڈنگز چینج بھی ہوتی ہیں نمبرز جن کو الورٹ کیے جاتے ہیں جیسا 2023 میں کوئی بلڈنگ کا نمبر ہے 420 تو وہ چینج ہو کر 425 بھی ہو سکتی ہے سیم بھی رہ سکتی ہے ایسا ضروری نہیں ہے بورٹس جو ہے وہ چینج کیے جاتے ہیں اچھا مجھ سے کمنٹ میں کسی نے کہا 2019 کے کوئی فلان بلڈنگ نمبر بتا دو 2019 کے وہ بلڈنگ کہاں تھی مجھے تو نہیں پتا انشاءاللہ ہم جو ہے اگر ماپ ملتا ہے 2019 کا تو ہم آپ کو آس پاس کا ایریا ضرور دکھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنے کمنٹس میں اپنا بلڈنگ نمبر بتا دیں انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے کہ آپ کو آپ کی بلڈنگ دکھا دیں اور آپ کی یادیں جو ہے وہ جڑی ہوئی پیاری سی یادیں وہ آپ کی واپس سے تازہ کر دیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اور اسی طرح آپ اپنا سپورٹ بنائے رکھیں انشاءاللہ ہم حوجات جب آئیں گے تب ہی بھی ہم جا کر ان سے ملاقات کریں گے جیسا کہ آپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے ہم انشاءاللہ ان سے ملاقات کریں گے اگر پرمیشن ہو تو ان کی ویڈیو اپلوٹ کریں گے آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ اور اسی چینل پر آپ لوگوں سے جو بھی حج پہ آنے والے ان کے لئے حج اپ ڈیٹس بھی شیئر کر رہے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے وہ ویڈیوز تو جا کر ضرور دیکھیں اور بھی حج اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے اور عزیزیہ کی اور مینا کی بھی ویڈیوز آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملاقات ہوگی بہت جل دعا میاد السلام علیکم